اس میں لئے رمان رحیم ویڈیو امید کرتے ہوں آپ سے بلکل ٹھیک ہوں گے خیلیت سے ہوں گے اور دوبارہ میں آگئی آپ لوگوں کے طرف سروں کو کھانے کے لئے آپ یہ کہیں گے کہ آپ جب ڈالتی ہیں ویڈیو تو ایک ساتھ ہی ڈال دیتی ہیں ایک ساتھ اتنی ساری ویڈیو دیال دیتی ہیں ہم کس کس ویڈیو کو لائک کریں اور کس 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 کمینٹس کریں تو کرنا پڑے کر جی کیا کریں چینل سے سبسکرائب کر لیا جو نے نہیں کیا اسے کزارش کروں گی کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اچھا جی میرا تو لائی نہیں ہے اپیالا تو لائی نہیں جس میں پیس پیک بنانا لیکن پہلے چیزیں وہ کرنے آپ لوگ سننے مجھے چیزیں بٹھانی پڑیں گے پیچھے سے یہ نیشنل کی جو مینگو میجک جیم تھی نا وہ جب اس کی بوتل خالی ہوئی تو اس میں میں نے بیسن بھر کے رکھ لیا چلا جی فائدہ تو اٹھاؤں بیسن لینا ہے آپ نے لینا ہے کافی کافی آپ اپنی مرضی کوئی بھی لے سکتے ہیں میں نے نیسٹ کافی لے یہ کلاسک جو گھر میں امون یوز ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ نے ایک لینا ہے لیمن چھوٹا سا یہ بھی میرے اوپر جو میں تھوڑا سا چھوٹا سا درخت پودا لگایا ہے اس کا لیمن کا اس پیسی آج ہی میں ہوتا رہی ہے یعنی بلکل یہ پک چکا تھا اور یہ گرنے والا تھا تو میں نے اسے خود ہی توڑ لیا کرنا یہ پک چکے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں چاہیے اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے اب میں اس میں کریں گے اس کے علاوہ کافی کامش م صورتے کے لیوانا چاہیے کافی کامش آپ نے کافی 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 کا شراب ہے مہنگی بیئی سکتے ہیں چیزیں بہت ہمیں گئی ہوگئی ہیں مہنگائی کر دیا ہے ہماری حکومت میں اس کے بعد سمائن مزہ چکے ہیں ملد ہوتا ہے ملد ہوتا ہے پانی ہے اس کے بعد اگر آپ کو گنجائش لگے گے ہاں جیس میں پانی ایڈ ہونا چاہیے پیسٹ کی صورت میں جس طریقے سے میں نے بتایا پیسٹ بلکل اسی مقدار میں آپ نے آپ یہ چیزیں مکس اپ کر کے ساتھ بنا لینا تاکہ آپ کے چیزے میں جب لگے پتہ سے چلے ایک ماس ہو رہا ہے اس کے بعد میں لگانے لگیں فیشل ڈینڈ کیونکہ کپڑے میں خراب نہیں کرنے اپنے تو فیشل ڈینڈ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے کپڑے کور رہے گے اور اچھے طریقے سے آپ کے چہرے پر یہ لگ بھی جائے گا اس طریقے سے آپ نے یہ لگا لینا ہے میں بٹا صحیح کر لوں اس کے بعد آپ لوگ سوچیں کہ میں زیادہ ہی فنی فنی نہیں ہوں فنی فنی اس لئے ہوں کافی دن بعد بھی بنا رہی ہوں تو تھوڑا سب فنی فنی ہونا چاہیے اس کو اس طریقے سے آپ نے لگانا ہے کوئی ہوئی تھنڈا تھنڈا فیس پیک ہے کیونکہ سردی ہے نا فیس پیک بھی تھنڈا تھنڈا ہی بنا ہے اس طریقے سے آپ نے یہ لگا لیا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ کل فرائیڈے ہے کل فرائیڈے کے ساتھ سے بھی ڈبل ویڈیو شیئر کروں گی آپ لوگ کے ساتھ ایک میک اپ کی ٹریک شیئر کروں گی اور ایک ریمیڈی اپنے ظلم کر رہی ہوں میں آپ لوگ کی وجہ سے کہ آپ لوگ کے پاس ریمیڈی پہنچ جائے اور یہ ٹھنڈاک میں برداشت کروں گا کافی لوگوں نے پوچھا بھی میسیج کر کے آپ کی سکن کی کیا روٹین ہے یعنی کہ ڈیلی بیسے سپ کونس آپ ایس پوش کرتی ہیں ہماری مورننگ کی روٹین ہے ہماری مورننگ کی روٹین نہیں سیٹ ہوتی لوگوں کی تو رات کی روٹین بھی ہے یعنی کہ اپنی اسکین کو پرپ کرنے کے لیے انہوں نے رات کی بسکین کا بنایا با سسٹم آپ نے پورا فیس پک کرنا ہے اور آپ لوگے کھروں گے اس آنکھ میں تے نا مجھے تھوڑا تھا یعنی کہ آنکھوں کلر چیز ہو رہا گا کیا یہ فیس پیک جو نا آنکھوں میں چلا گیا تھا اور میں بھی واش کر کے آئی ہوں واش کرنے کے وجہ سے جو نا آنکھوں میں جو میک اپ کیا تھا ایک آنکھ کا اور کچھ ہو گیا اور ایک آنکھ ایک آنکھ سے لگی گئے وہاں کا مسئلہ نہیں ہے اپنی آنکھیں پر منجھ کریں گے لیکن فیس پاک کا پاک کا ریویو شیئر کرنے آپ لوگوں کو سب بہت ضروری تھا جو میں شیئر کر رہی ہوں اپنے چہرے پر لگا کر بیٹھیں گئے اب یہ جیسے ہی ڈرائی فارم میں آئے گا تو کوشش کیجئے گا کہ اگر سکربر کے طور پر آپ لوگ سکرپنگ کرنا چہرے پر تو زیادہ بیسٹ رائے گا نہیں تو یہ میں نے ماسک بتایا آپ کو ماسک کے طور پر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں جس طریقے سے میں نے لپسکرپ کا آپ کو بتایا تھا وہ ماسک کے طور پر بھی اوز کر سکتے ہیں اور سکربر کے طور پر بھی تو اس فیس پیک کا بھی اصل جو نام میں رکھوں گی نا یعنی ٹائٹل جو اس کا لگاؤں گی فیس پیک بھی رکھوں گی فیس پیک ماسک یا اسکربر ٹھیک ہے اسکربر کے طور پر بھی اوز کریں یا ماسک کے طور پر بھی اوز کریں اب اس کو صاف کر دیں تھوڑی دیر بعد یہ لازمیت ہے کہ اتنے پیسے خرج کی ہیں بھئی تو بہت سا ریزلٹ تو لینے اس کا ریزلٹ آتے ہی اسے واش کریں گے واش کرنے کے بعد آپ کو ریزلٹ دکھائیں گے کہ اس کے واقعی جی ریزلٹ ہیں میں ہمیں بس دگا کے جی پیسے برباد کی ہیں نہیں جی پیسے تو برباد نہیں ہوتے تو کچھ نہ کچھ سو میں سے ٹرینٹی تھارٹی نہیں زیادہ ہی ہوگا زیادہ ریزلٹ آ سکتا ہے تو لازمی اسے یوز کریں ہماری جو ٹین ہی بچیاں ہیں یہ جو کالوجیز سکول جانے والی جن کے چہرے بہت زیادہ خراب ہو جن خراب اس صورت میں کسی کا کلر بہت زیادہ ڈارک ہوگا کسی کے ڈارک سپورٹس ہوئے میں کسی کو پیمپلز کرش ہوئے تو یہ لازمی یوز کریں ہاں جی پیمپلز والے یہ یوز کر سکتے ہیں اس میں لیمن یوز نہیں کریں گے اس میں یوز کریں گے وہ ہلدی کیونکہ ہلدی جو ہے ایک انٹی بیرٹک کا ہمارا کردار ادا کرتی ہے اور وہ جراسیم یعنی ایک پیمپلز جو ہے دیکھیں وہ بیکٹیریا ہے یا جراسیم ہی کہہ سکتے ہیں اسے جب تک اسے ہم ختم نہیں کریں گے یا ایسی کچھ چیزیں یوز نہیں کریں گے تو وہ کنٹرول میں نہیں آئے گے تو ہلدی کا استعمال بہت اچھا اور ویسے بھی یاد کل دو جب موسم ہے پنجاب سائیڈ والے یہ کانوں کو کھول کھول کے یہ سن لیں کہ اپنے کانوں میں ہلدی کی مقدار تھوڑی سی زیادہ بڑھا لیں کیونکہ جو موسم ہے نا یہ بڑا گھنٹا سا موسم ہے اور یہ جب تک پارش نہیں ہوگی یہ موسم ایسے ہی رہے گا ہمیں برباد کرتا رہے گا ہمیں کو احتیاط کر لیں احتیاط کر لیں احتیاط کر لیں کیونکہ میں بھگت چکی ہوں اب چار دن جنب ہے بھگت اچھی طریقے سے اس لئے چکی ہوں کہ میری بیٹی کو بہت زیادہ فیور ہو گیا تھا بہت تیز فیور تھا اسے اور بیور نہیں ہوتا رہا تھا تو باقی شفاہ اللہ نے دینی ہے چاہے کسی صورت میں بھی دے ڈاکر کی صورت میں دے دعا کی صورت میں دے ٹھیک ہے تو کوشش کریں کہ احتیاط کر لیں حلدی یعنی کے سالن میں اگر آپ عادی چمل جال رہی ہیں تو عادی سے بھی تھوڑی سی اور زیادہ تھوڑی سی ایک چھٹکی دو چھٹکی اور بڑھا لیں کیونکہ حلدی نقصان آپ کو نہیں دیتی ہاں مرچی آپ یوں کم کر رہے ہیں مرچیں آپ اپنے گھر کی جو روٹین ہوتی ہے اس کے حساب سے رکھیں لیکن حلدی کی مدار چھوڑی سی کونٹیٹی آپ بڑھا سکتے ہیں کوئی بھی سائٹ ایفیکٹ نہیں ہے اس کا جس طریقے سے حلدی کھانے سے ہمارے جرسیم اندر کے مٹ اسی طریقے سے جہاں ہمارے چہدے پر ایکنی ہو جاتی ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا ہے یا کلر بھی خراب ہو رہا تھا تو حلدی اس میں بہت زیادہ اہم کرداراتہ کرتی ہے تو حلدی کا استعمال اپنے کھانوں میں اپنی سکن پر لگانے پر لازمی یوز کریں آجی بہت ایک ویڈیو کافی ریکویسٹڈ آ رہی ہے ابھی اپٹن کی شادی بھی آگا دھول ڈھمکے جو نا ہار طرف ڈھول بجرے اور شادیاں ہوتی جا رہی ہیں ڈیلی بیسز میں تو میں نے کہا کہ یہ جب تک فیس پیک سکر رہا نہیں ہے تب تک آپ لوگوں پکاتی رہوں میں پکتے رہے ہیں کہا رہا کوئی مسئلہ نہیں پکتے رہیں گے تو کیا ہو گیا کوئی بات نہیں تو اپٹن کی بھی ایک ویڈیو آپ لوگ سے شیئر کریں ایک پہلے میں اپنے شیئر کی ٹھول بھی ایک ویڈیو شیئر کی تھی آپ لوگ سے ساتھ اپٹن کی فیس واش میں نے کر لیا تھنڈے تھنڈے پانی تھی کہ ابھی جوینا لائن کا پانی آ تو رہا تھا لیکن میں مجھے موٹر چلانے کے لئے باہر جانا کرتا اور ہاں پھر کچھ چلا گیا تو بالکل امیزنگ ریزارٹ سے سکن بہری مزیدار سکن ہو گئی ہے بلکل ہیاں نہیں لکھیں اسکارز بھی میرے چہرے بھی تھوڑے تھوڑے لیکن اس کے لئے میں ٹریٹمنٹ کر رہی ہوں اپنے اوریفلیم پروڈکٹ کا ہی اسکارز کے لئے بھی انشاءاللہ آپ لوگ بتاؤں گی کہ اسکارز ہے کیسی چیز ہے جو بہت کم بہت لنبا ٹائم لگاتی صحیح ہونے میں لیکن ابھی مجھے سٹارٹ ہی ہوئے دو تین اسکارز ہی نظر آ رہے ہیں شہرے پہ تو انشاءاللہ اس کو بھی کور کر لیں گے اور لازمی یوز کریں میں نہیں ہوں گے لیکن آپ لوگ لازمی یوز کریں ابھی بنائیں اسے اور ابھی لگائیں آپ مجھے لازمی کبنٹ جس میں نہیں بتا دیں مجھے وٹسپ بھی بتا دیں کہ ہاں جی اس کے ریزلٹس ہیں یقین کریں میں نے دو تین دفعہ پہلے بھی یوز کیا تھا اس کے بعد میں نے چھوڑ کی میں نے سوچا تھا ہی ڈیلی بیسیس پہ یوز کر لوں گے تھوڑا سا تھی بنانا تھوڑا سا ہی لگا لینا لیکن اس کے سماغ سے اس سکن میں نے مزدار سی کشائن آگئی ہے ایک سفیدی آگئی ہے سفیدی آپ یہ کہتا ہے نا نہیں جی ایک ون ٹائم یوز کرنے کے بعد نہیں آتا لیکن آج کافی ایسی چیزیں ہیں جو ون ٹائم یوز کرنے کے بعد ان کے ریزلٹس شروع ہو جاتے ہیں تو لازمی آپ رو بیوز کریں اور ابھی مجھے لگ رہی ہے بہت زیادہ سردی اب میں جا رہے ہوں کمرے میں دوسری کمرے میں کیکی ایک کمرہ ہمارا ہے ایسا ہے کہ ہم نے سوڈیو ٹائم کو اپنا دیا اس میں ویڈیو بنتی ہے اس میں ریکارڈ ہوتی ہے اس میں ایڈیٹ ہوتی ہے سب کچھ ہے یعنی کہ اسی میں ہی ہوتا ہے یعنی میں مہمانوں کے لئے بنایا ہے انشاءاللہ گھر کا بھی ٹوئر کیا دینا گھر بہت چھوٹا سا ہے میرا اور ابھی رینڈ پہ ہی ہے ابھی اپنا گھر بھی نہیں ہے تو انشاءاللہ لیکن جو کچھ بھی شکر الحمدللہ ہر حال میں انسان کو شکر اللہ کا کرنا چاہیے اللہ پاک نے وہ لوگ بھی ہیں جو ابھی اتنی زیادہ سردی ہے اتنی زیادہ سردی ہے اور روڈوں پہ ابھی تک وہ جو سلاف زدکان والے لوگ ہیں ابھی تک سروڈ پہ ہی بیچارے بیٹھے ہوئے خائموں میں نہ ان کے پاس گرم کپڑے ہیں نہ کوئی کہتا ہے نا گرم کرنے کی اپنے آپ کو گرم کرنے کی کوئی چیزیں ایسی ہیں جو چولا جلا کے یا لکڑی جلا کے اپنے آپ کو گرم کر سکیں وہ لوگ تو اللہ ہی ان کا مالک ہے باکہ اللہ پاک سب کے لئے آسانیہ کرے اللہ پاک سب کی مشکلات آسان کرے جب کہا جائے کوئی بھی یہ کہتا ہے نا دعا قبول کرنے والی رب کی ذات ہے اور کسی ایک کی دعا بھی کسی ایک لکی بندی کی دعا اللہ پاک پوراں سن لیتا ہے تو کوشش کر رہے ہیں اپنے مانگنے سے پہلے کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے مانگنے سے پہلے دوسروں کے لئے مانگیں جب دوسروں کے لئے آپ مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کی حصے کا اور لوگوں کی حصے کا یعنی کہ لوگوں نے جو آپ کی ردویں مانگے گے آپ کتنا کچھ مل جائے گا آکے آپ سوچ بھی نہیں سکتے بس صبر اور شکر دو چیزیں ایسی ہیں ہماری زندگی میں صبر اور شکر اگر ہم اس پہ ہی قائم رہے ہیں آج کی ایک اچھی بات آپ نے اسے شیئر کروں میں کافی دن سوچا تھا یہ بات شیئر کروں گی لیکن بھول جاتی ہے جب ویڈیو بنانے کا ٹاک بہتا تھا تو پتہ نہیں کیا کیا یہ یاد رہتا کہ ہاں جی چولے میں میں نے سالن نکھا گا آٹا گھننے والا ہے یہی طرح ہے لیکن آج میرے ذہن میں اچانکی چیز آئی ہے میں نے سوچا آپ نے اسے شیئر کروں میں یہ کہ صبر اور شکر دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیں یقین کریں کہ آپ اللہ کی ذات اتنی بے نیاز ہے اللہ کی ذات اتنی بڑی بے نیاز ہے کہ وہ کیا کہ نواز دے گا ہماری سوچ سے بھی زیادہ نواز دے گا تو میں نے رہیت کر لی ہے کیونکہ میں کافی دبا کافی ٹائم پریشان ہو جاتی ہوں ان چیزوں سے بچوں کے لیے یا اپنے لیے بھی کبھی ہو جاتی ہوں کہ بس کچھ نہیں کہہ سکتی اس دوارے میں باقی دلوں کے حال اللہ جانتا ہے تو سبر شکر کریں اللہ پاک بے نیاز ہے کو دے گا انشاءاللہ دے گا کمینے اللہ پاک باکی سب کے لیے اللہ پاک سب کے لیے آسانیہ پیدا کریں سب کی مشکلات آسانی کریں جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت مند صحت دے اور ان کے ساتھ ساتھ مجھے بھی دے آمین سمو آمین اور آج کی ویڈیو کا اختظام آج کی ویڈیو کا اینڈ اس ہی بات میں کروں گی ٹھیک ہے بہت زیادہ اپنا خیال رکھی گا ریمیڈی یوز کیجے گا اس کا فیڈی بیک دیجے گا اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ ان کو کہوں گی بہت زیادہ اپنا خیال رکھی گی ٹھیک ہے جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ٹھیک ہے جی اللہ حافظ